بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی تیاریاں ہوئیں کہاں تک پہنچیں آج میں سٹارٹ کرتی ہوں گئی تھی میں ٹیلر کے پاس دن کو دن کو بہت اچھا موسم تھا پانچ بجل آئیت ہماری تلی جاتی میں نے کہا چلے ہاں بیتے بھی گھر میں بھی بیٹھنی رہی تھی دیر چلے جاتا ہوں ٹیلر کے پاس ٹیلر کے پاس نہیں گئی اچھا اللہ کی کرنے کچھ ایسی میں تیسی دفعہ جاروں ٹیلر کے پاس پر وہ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے شاید اس کو پہلے سی خبر مل جاتی ہے کہ میں یہ آ رہی ہے اور میں پہلے کہیں چلا جاؤں دو دفعہ پہلے بھی میں گئی تو وہ نہیں تھے پہلے ہی وہ بھاگ جاتے میرے جانے سے پہلے اور آج بھی میں گئی تو وہ نہیں تھے پرحل گئی میں پر میں نے کہا کچھ لیسز لے لوں وہ دیکھا تو وہ شعب بھی بند تھی پھر اس کے بعد میں گئی بچوں کی چیزیں وغیرہ کچھ ل ساتھ میں مہنگوز ختم تھے وہ لے بیٹی نے کہا ممہ مجھے عربیاں کھانی عربی بنا کے دیں وہ میں نے لیں پھر گھر آگئے اس کے بعد پھر بھی یہ اب میں آپ کو دے رہی ہوں وائٹ ساوس ریسپی وائٹ ساوس پاسٹا کی ریسپی ٹھیک ہے تو یہ میری بیٹی نے کہا ممہ اگر آج آج میں مجھے یہ کیونکہ وہ دو تین دن سے کیا گئی تھی تو میں خیر میں کھاتی نہیں ہوں مجھے پسند نہیں ہے یہ میں نہ وائٹ ساوس پاسٹا کھاتی ہوں نہ کوئی اور کسی بھی کس ہوں گا کہ کھا 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 کتنا کوئی دل برا ہوئے نہ بچے ہر دوسرے پیسے دن کھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے ابھی ذرا بھی یہ پسند نہیں تو بیٹی نے کہا ممہ اگر آپ نے مجھے آئیے نہ بنا کے دیا تو میں نے تو کھانا کھانا نہیں میں نے کرنی بھو کرتا اور میں نے ساتھ میں رونا دھونا بھی شروع کر دیا میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ ماتم ڈال کے بیٹے وہ رونا دھونا شروع کریں تو چلیں میں ہی تھوڑے اپنے آپ کو تکلیف دے دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آگی تھی میں کچن میں اچھا صرف یہ ہی تھی کیونکہ بڑا بیٹا تو میرا ہے نہیں گھر پہ اور چھوٹا والا کھاتا نہیں ہے تو صرف یہ ہی تھی تو اس لیے اس لیے اور یقین کریں یہ بھی دو دن چلنا ہے اس کے لیے یہ بہن سلو بھئے آپ کو بتے ایک بندے سے اتنا کھائی ہی تھا یہاں پہ میں نے لیا تھا آپ کسی بھی کسن کی شیب لے سکتے ہیں میری شیب آپ دیکھ رہے میں نے کیسے لیے اس کے پاس تا کی میں نے وہ لیا پانی رکھا بوائل ہوں لنگی جب وہ اس میں بوائل آ گیا تو اس میں میں نے وہ ڈال دیا بیٹ میں سال ڈال دیا اچھا بہت سے لوگ بیٹ میں اوائل ڈالتے میں کچھ مین ڈال دیا اور اللہ کا شکر ہے میرا پاس تا کبھی بیٹا نہیں کبھی چھوٹا ہو یا چھوٹ کیونکہ میں نے بتایا آپ لوگوں پہلے میں نے شیئر کیے وہ نہ کھانا نہیں کھاتا روپی چاہے جو مرضی بنو کچھ مین کھاتا سپائے بریان ہی لگے تو اس کے لیے میں نے سینری بنا لی بنا کے آج میں نے کٹھے بنا کے آگے میں نے کہا کھا لے بیٹا تو پورا دن نہیں آج اپنی زندگی جی جی تو پورا دن کھاتا رہے جب تک ختم نہیں ہوں گے تو میں نے بھی اور کچھ نہیں بنا کے دینا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بائل ہو گیا پاسٹا اس کے بعد میں نے اس کو بریان کر لیا پانی اس کا پانی ا اچھا اوپر سے آپ نے صرف ٹھنڈا پانی ڈالنے ہوتا ہے بس وہ بھی کپی نچ پہ ہے اس کو آپ یہ ٹھنڈا پانی ڈال کے ہاتھ تھوڑا بیٹ میں مار دیے کریں اس کے سپون سے اس کو نہ مکس کر لیے کریں تو بیٹ میں پھر آپ اس میں چپکے گھنی ہو اچھا یہاں پہ یہ میں نے لے لیا ذرا سا میں نے آئل لیا کیونکہ دارے کا اگر بٹر آپ ڈال دینا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بٹر جوتے وہ سارا جل جاتے ہیں تو یہ شاید آپ لوگوں میں سے سبھی جانتے ہوں گے اگر نہیں کوئی جانتے تو پھر بھی یہ ان کے لیے ایک ٹیپ ہے کہ پہلے تھوڑا سا آپ آئل ڈال دیں ایک ٹیبلی سپون یا آف اس میں پھر آپ بٹر ڈال دیں بٹر ڈالا اس کے بعد میں نے یہ اس میں چاپ لسنڈ ڈال دیا اچھا آپ گارلک پاورڈر بھی لے سکتے ہیں پر مجھے یہ جو گارلک ہوتا ہے یہ زیادہ پسند ہے تو میں نے اس لیے یہ ڈال دیں مجھے یہ پسند ہے آپ کے اپنی مرضی آپ کو جو ٹیسٹ پسند ہو فریش کا پسند ہو پاورڈر کا پسند ہو آپ وہ کر سکتے ہیں وہ ذرا سا ٹرانسپیرنٹ ہوا اس کا کچھا پن رو جو اس کی سمیل ہوتی وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبلی سپون جو ہے میں نے وہ ڈال لیا تھا میدہ اس کو بھونے کے جب اس کی بھونے کی سمیل آجاتی پتہ چل جاتا ہے بھنے کو اچھا بھٹر جو تھا وہ میں نے ٹو ٹیبلی سپون لیا تھا تو آپ اس سے بھنائی کیونکہ زیادہ ٹھک ہو جائے تو پھر بھی نہیں اچھا رکھتا تو آپ کے یہ جو میں آپ کو بتا رہی نہیں ان کی کانٹریٹی ٹو ٹیبلی سپون بھٹر اور بھٹر سالٹی والا تھا تو ایک ٹیبلی سپون جو تھا میدہ وہ اچھے طریقے سے وہ بھون گیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا پھر اوپر دودھ اچھا دودھ میں لپاہ ٹیٹر پیک تھا آپ کے پاس ٹیٹرہ پیکتہ آپ کے پاس پرش مل کو تو آپ وہ بھی ڈالتا تھا تو وہ میں نے ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی جو وہ ڈالی کرش چلیز جو ہوتی ہے وہ میں نے ڈالی اس کے بعد میں نے اس میں مشرووم زالے میں نے اس میں میں آلیز ڈالے میں نے اس میں جب وہ اچھے طریقے سے پاک گیا جب تھکنس آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کتنا تھک چاہیے تو اس کے حساب سے آپ کر لیجئے کہ جتنا آپ کو تھکنس اس کی پسند ہو اس کے بعد میں نے یہ آلیز آپ کے سامنے ڈالے میں نے شاید پہلے بول دیا کوئی بات نہیں تو پھر میں نے اس میں یہ چکر میں نے نہیں ڈالا تھا بیٹی ان کا مما مجھے چکن نہیں چاہیے چکن پلیز آپ آپ کے پاس کونزوں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس تھینی میرے بچے کھاتے ہیں بیٹی میری سیلی پر وہ میرے پاس تھینی تو جو چیزوں وہ آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر میں نے اس میں یہ دیکھیں یہ پاسٹا میں ڈال دوں گی اچھا بلیک پیپر میں اینڈ میں ڈالوں گی کیونکہ پہلے اگر آپ ڈالیں تو پھر اس کا تھوڑا کلر خراب ہو جاتا ہے تو یہ آپ ڈال کے اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں اچھا میں نے اس میں نے چیز بھی ڈالی تھی چیز میرے پاس بلوک والی چیز تھی تو اس کے لئے میں سلائس کر کے تو اپنے حساب کے مطابق پیزا چیز تھی تو وہ میں نے ڈالی تھی اچھا یہ میں اس میں ڈالوں گی تھائن اور مکس ہر جو تھے وہ بھی میں نے ڈالے تھے یہ بھی بالکل اینڈ میں ڈالیں تو یہ ہمارا یہ پاسٹا ریڈی ہو جائے اور یقین کریں آپ بہت مزے کا بنا تھا بلکہ میری بیٹن کا ممت جو ہم لوگ باہر سے کھاتے آپ نے اس سے بھی زیادہ اچھا بنائے تو یہ میں بنا لوں گی پھر میں آپ اس کے فائنل لکھ دکھاتے ہوں میرے پاس تھے اچھا کچھ میں نے اولیوز اس میں ڈالے کچھ میں نے اوپر گارنشنگ کے لئے چھوڑ دوں گی اچھا میں نے اس میں کریم بھی ڈالی تھی اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں پر یہ کہ اس سے اچھا رچ پیسٹ آتا ہے اچھا ویڈالجام trabalho ہے یہ کہ میں نے اس میں Twourp teables PA ڈالی تھی , olives میں نے کچھ بیٹ میں ڈال دیا تھے کچھ میں اوپر garn surveک کے لئے رکھے تھے اب میں اس کو گارنش کر لوں گی پاہر لوگاں لڈالی اور میں اتصال صورتا ہے , جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے وہ بھی پرائی کر لی تھی اس کو گھر گھر گر میں اٹھا موجود کر لیں۔ تو آپ پھر ہٹا لیں بیٹی ہٹا کے کھا لیں یہ جی میں نے گازش کر لیا اور میں اوپر ٹکنگ جو میں نے پائے کیا تھے کاٹے تھے وہ میں ڈال دوں گی تو یہ ہے اس کی فائنل لک بہت مزے کی بنی تھی یہ ڈش آپ یقین کریں گے بہت مزی بیٹلی کا محمد جو ہم لوگ باہر سے کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا بنیا بہت اچھا بنا تو آپ لوگ کو ٹرائی کریے گا اور یہ ادھر بیٹے کے سینویج بند رہے ہیں میں نے بیٹے کا میند کہا بیٹا اب میں تھا کیوں گرمی ہے تو میری پلیز آپ ذرین کو سینویج میکر میں لگا کے تو اس کو دے دے تو یہ دیکھیں گے جی سینویج بھی ہمارے بن گئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو پلیز لائک شہر شہر سبسکرائب کر کے اور پلیز کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے پلیز بھی مجھے سپورٹ کریں تو ملتے ہیں جی اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے اپنا خیار رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اوکی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی